خدا مندیسو المسیح کے زندہ اور چلال نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو خدا کی طرف سے ہر طرح کی رحمت ہر طرح کی برکت شفقت اور طرح کی اسائش آپ سب پر ہوتی رہے آمین دوستو مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور لائک اور شیئر لازمی کریں گے اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعا خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے اور اس نے کہا خداوند سینہ سے آیا اور شیئر سے ان پر آشکارہ ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ کر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لئے آتشی شریعت تھی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا موسیٰ نے ہم کو شریعت اور یاکب کی جماعت کے لئے مراز دی اور وہ اس وقت یسرون میں بادشاہ تھا جب قوم کے سردار اکھٹے اور اسرائیل کے قبیلے جمع ہوئے روبن جیتا رہے اور مر نہ جائے تو بھی اس کے آدمی تھوڑے ہی ہوں اور یہودہ کیلئے یہ ہے جو موسیٰ نے کہا اے خداوند تو یہودہ کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا وہ اپنے لئے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا اور تو ہی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں اس کا مددگار ہوگا اور لاوی کے حق میں اس نے کہا تیرے تمیم اور عریم اس مرد خدا کے پاس ہیں جسے تو نے مساء پر آسمان لیا اور جس کے ساتھ موریبہ کے چشمہ پر تیرا تنازہ ہوا جس نے اپنے ماں اور باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں اور نہ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنا مانا اور نہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کیونکہ انہوں نے تیرے قلام کی احتیاط کی اور وہ تیرے عہد کو مانتے ہیں وہ یکوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذہبہ پر پوری سوختنی قربانی رکھیں گے اے خداوند تو ان کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھوں کی خدمت کو قبول کر جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے اداوت ہے تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں اور بنیامین کے حق میں اس نے کہا خداوند کا پیارہ سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا وہ سانے دن اسے ڈھانکے رہتا ہے اور وہ اس کے کندھوں کے بیت سکونت کرتا ہے اور یوسف کے حق میں اس نے کہا اس کی زمین خداوند کی طرف سے مبارک ہو آسمان کی بیش قیمت اشیہ اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے اور سمندر کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل اور چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیزیں اور قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں اور عبدی پہاڑیوں کی بیش قیمت چیزیں اور زمین اور اس کی معموری کی بیش قیمت چیزیں اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر یعنی اس کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدہ رہا برکت نازل ہو اس کے بیل کے پہلوٹے کسی اس کی شوقت ہے اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ سے ہیں انہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکے لے گا وہ افرائیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت اور اے عشقار تو اپنے خیموں میں خوش رہے وہ لوگوں کو پہاڑا پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانے کے کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے خزانوں سے بہرہ ور ہوں گے اور جد کے حق میں اس نے کہا جو کوئی جد کو بڑھائے وہ مبارک ہو وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے اور بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھاڑ ڈالتا ہے اور اس نے پہلے حصہ کو اپنے لئے چن لیا کیونکہ شرع دینے والے کا بخرا وہاں الگ کیا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جسرائیل کیلئے تھے پورا کیا اور دان کے حق میں اس نے کہا دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو بسن سے کود کراتا ہے اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا اے نفتالی جو لطف و کرم سے آسودہ اور خداوند کی برکت سے معامور ہے تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو اور آشر کے حق میں اس نے کہا آشر آس اولاد سے مالہ مال ہو وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنا پاؤں تیل میں ڈبوئے تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو اے یسرون خدا کی ماند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جہو جلال میں افلاق پر سوار ہے عبدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا ان کو ہلاک کر دے اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یاکوب کا سوتا اکیلا اناج اور میں کے ملک میں بسا ہوا ہے بلکہ آسمان سے اس پر عوص پڑتی رہتی ہے مبارک ہے تو اے اسرائیل تو خداونت کی بچائی ہوئی قوم ہے سو کون تیری ماند ہے وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جہو جلال کی تلوار ہے تیرے دشمن تیرے موتائی ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا آمین